وحیدہ رحمن ملناڈو کے چینگل پٹو میں تین فروی ایک ہزار نو سو اٹھٹیس کو ہوا تھا اور بھرت ناٹیم رقص کی ماہر وحیدہ نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اطراف کیا تھا کہ انہیں ڈانس کرنے اور کیمرہ کا سامنا کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی چونکہ وہ رکھا سا رہی تھی تو چہرے کے تاثرات لانے میں انہیں دقت نہیں ہوئی لیکن ڈائلاغ بولتے وقت وہ گھبرا جاتی تھی برسوں پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات قبول بھی کی تھی کہ جب سیٹ پر ساونڈ ریکارڈ کرتے وقت ان سے زور سے بولنے کو کہا جاتا تھا تو وہ نروس ہو جاتی تھی انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی آواز خراب اور کمزور ہے وحیدہ اور گھرودت کے تعلقات کے حوالہ سے اکثر فلم انڈسٹری اور اس کے باہر طرح طرح کے قیاس لگائے جاتے رہے لیکن ایک بات تہہ ہے کہ گھرودت پر وحیدہ کی سنجیدگی اور نزاکت کا کافی اثر ہوتا تھا اور ان کے بیچین مزاج کے لیے وہ ایک راحت کی طرح تھی خود وحیدہ نے یہ قبول کیا ہے کہ گھرودت شوٹنگ کے دوران مشتعل ہو جاتے تھے اور انہیں لگاتار تحمل سے کام لینے اور پرسکون رہنے کے لیے کہا جاتا تھا شروعاتی دنوں میں وحیدہ اور گیتادت میں کافی دوستی تھی بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ وحیدہ کی شخصیت کو پرکشش بنانے میں گیتادت نے کافی تعاون دیا وحیدہ ان دنوں نو عمر تھی اور انہیں اپنی شخصیت میں بہتری کی ضرورت بھی تھی ایسے وقت میں گیتادت نے ان کی مدد کی وحیدہ نے انٹرویو کے دوران ایک دلچسپ واقعہ سنایا ہے جو فلم چودھویں کا چاند اس سے متعلق ہے یہ فلم گرودت نے کاغذ کے پھول فلاپ ہو جانے کے بعد بنائی اور وہ اس رومانی فلم کو مؤثر بنانے کے لیے اس کا اہم نغمہ کلر میں فلمانا چاہتے تھے ان دنوں رنگین فلمیں بننا شروع ہی ہو گئی تھی بلک اینڈ وائٹ میں بہترین لگنے والا نغمہ چودھو کا چاند ہو جب رنگین ہو کر سنسر بورڈ کے پاس پہنچا تو بورڈ نے کہا کہ گانا بہت اخاتھ ہے گرودت حیران رہ گئے بلک اینڈ وائٹ میں تو گانا ٹھیک لگا تھا پھر رنگین میں ایسا کیا ہو گیا بورڈ کی دلیل تھی کہ کلر ورزن میں وحیدہ کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ شہوانی لگ رہی ہیں گرودت سنسر بورڈ کے اس جواب پر بہت ہنسے وحیدہ کو ساتھی اداکار کی حیثیت سے دیو آنند بہت پسند تھے دونوں نے ایک ساتھ بہت سی کامیہ بے فلمیں کی فلم گارڈ کی ہیروین کا الجا ہوا کردار صرف اور صرف وحیدہ ہی اس خوبی کے ساتھ نبھا سکتی تھی اور یہ بات دیو آنند اچھی طرح سے جانتے تھے فلم گارڈ کے ہدایتکار ویجے آنند نے دو نئے تجربے کیے ایک انہوں نے ایک ہی دھن پر دو گانے فلمائے ایک اداسی والا اور دوسرا خوشی والا اور دوسرا انہوں نے گانے کو مکڑے سے شروع نہ کر کے ان طرح سے شروع کیا گارڈ ایک کامیاب فلم رہی وحیدہ بھی کامیاب اور مشہور اداکارہ رہی لیکن انہوں نے اپنی سب سے اچھی دوست نندہ کی طرح اداکاری کو محض ایک کام ہی سمجھا اور اسے کبھی اپنی ذاتی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیا یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ ایک بڑی اداکارہ ہونے کے باوجود وحیدہ نے پبلک میں کوئی تماشا دکھاوا نہیں کیا جس طرح نندہ نے منموہن دیسائی سے اپنے رشتہ کے حوالہ سے کبھی کچھ نہیں بولے کامیاب ہو یا ناکام ان کے بارے میں ہم محض اتنا جانتے ہیں کہ ان رشتوں کی بدولت ہمیں کچھ خوبصورت فلمیں اور بہترین کردار دیکھنے کو ملے ان تعلقات کو لے کر خاموشی برقرار رکھنا ہی وحیدہ جیسی اداکاروہے کی تخلیقی آزادی ہے اور ان کی گہرائی کی اککاسی بھی ہے موسیقی